اولمپکس کی تاریخ کی سب سے بڑی جیبلن تھرو 92.97 میٹر کر کے چالیس سال کی پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ بریک کر دیا گیا ہے اور گولڈ میڈل لے کر آنے والے ہیں ارشد شریف اور یہ گولڈ میڈل یہ فخر پاکستانوں اور کوئی نہیں ہے ہمارے پاکستان کے ارشد شریف ہیں جن کا تعلق ایک انتہائی متوسط طبقے سے ہیں میہ چنو کے رہنے والے ہیں اور سننے میں آیا کہ جب یہ میدان میں اترنے والے تھے تو ان کے پاس کوئی بھی اچھا ٹرینر موجود نہیں تھا کیونکہ یہ فائننشلی سٹیبل نہیں تھے اور ان کے مقابلے میں جو گیارہ لوگ پرفارم کر رہے تھے وہ ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن کے پاس ضروریات زندگی کی ہر شئے اچھے ٹرینر اور مہنگی سے مہنگی فسیلٹیز موجود تھی کوچز موجود تھے جو ان کو ٹرینر دیتے تھے لیکن ارشد شریف کے پاس ایسی کوئی بھی فسیلٹی نہیں تھی اس کے باوجود پیشنیٹ تھے اور چاہتے تھے کہ پاکستان کے لئے کچھ کریں ایک سو اٹھارہ سالہ ریکارڈ بریک ہوا ہے ایک نئی تاریخ رکم کی گئی ہے اولمپکس کی دنیا میں پاکستان کے لئے یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ چالیس سال کے بعد اولمپکس کا گولڈ پاکستان میں آنے جا رہا ہے جیسے یہ پتہ لگا کہ ارشد شریف نے ون کر لیا ہے سجدہ شکر انہوں نے ادا کیا ان کے ہاتھ اٹھ کے دعا کے لیے لوگوں نے سیلفز لینا شروع کر دی اور ان کو شاید یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی میں نے کر لیا مطلب کہ آج تک کی چالیس سال کی ہسٹری میں پہلی تھو اتنی بڑی انہوں نے کیا اور وہ کرنے کے بعد جناب ہر کوئی جناب ہر کسی کے چہرے پر خوشی تھی کہ پاکستان نے احزاد اپنے نام کیا ہے پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ازاروں لکھوں کروڑوں لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے یہ پیرس اولمپک اور سوچ رہے تھے کہ کون جیتے گا کیونکہ انڈیا کے ساتھ بہت ازار ٹاف کمپیٹیشن تھا لیکن انڈیا آج بلکل بھی اچھا پرفارم نہیں کر بھی اس کی کوئی تھرو نائنٹی سے اوپر نہیں گئی لیکن ارشد شریف کی پہلی اور دوسری تھرو بھی نائنٹی پلس گئی ہے اور آج تک کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی جیولن تھرو ہے کہ نائنٹی ٹو پوائنٹ میٹر سامتنگ کی جیولن تھرو جناب کر دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے اور آنے والے سو سالوں میں یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ اتنی بڑی تھرو بریک ہوگی کیونکہ یہ تاریخ کی پہلی تھرو ہے اور یہی نہیں بلکہ ان کو وزیراعظم پاکستان کی طرف سے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک شہانہ قسم کا استقبال کیا جائے گا اور ان کو ایسے عزادات سے نوازا جائے گا کہ ایک عرشد شریف ہے یہ اور آنے والے کئی سالوں میں ان سے انسپائر ہو کے بہت سے عرشد شریف ہمارے پاکستان سے ہی اٹھتے نظر آئیں گے تو جناب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جیسے ہی ون ہوئے ہیں وزیراعظم پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو انعامات سے نوازا جائے گا تاکہ انسپریشن بڑے ان کی بھی اور دیکھنے والوں کی بھی پتہ لگے کہ پاکستان ہمارے پلیئرز کو کس قدر سپورٹ کرتا ہے اور ہماری بہت 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 در سے دل سے کانگریچولیشن ہمارے فخرے پاکستان عرشد شریف کے لئے